جولائی میں اکھٹے پورے ملک میں الیکشن ہوں گے شبرزیدی نے اہم پیش گوئی کر دی ایک نیچی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین ایپی آر شبرزیدی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن کا جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد حکومت کچھ بھی کر لے ان الیکشن کو آگے نہیں لے جا سکے گی اور آخر میں مجبور ہو کر ایک معاہدہ کیا جائے گا جس کے تحت جولائی میں سارے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن کی بات کی ہے اس کو یہ آگے نہیں لے جا سکیں گے اور پھر یہ مجبور ہو کر میرے حساب سے ایک ایگریمنٹ کی طرف آئیں گے جس ایگریمنٹ میں سارے ملک میں الیکشن ہوگا شبرزیدی کا کہنا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں پہلے فیصلوں میں حاوی ہوتے رہے ہیں جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حاوی کیوں ہو رہے ہیں اور جب وہ حاوی نہیں ہوتے تو لوگوں کو ان سے شکایت ہوتی ہے کہ یہ خاموش کیوں ہیں جو لوگ پاکستان میں فیصلوں میں حاوی ہوتے رہے ہیں جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حاوی کیوں ہو رہے ہیں اور جب وہ حاوی نہیں ہوتے تو جو شکایت غلام حسین صاحب کو ہے وہ شکایت پاکستانیوں کو ہو جاتی ہے اور اس وقت پاکستان اسی مخبصے میں پھسا ہوا ہے شبر زیدی نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ ماضی میں حاوی ہوتے رہے ہیں ان کا اس وقت جو رد عمل ہے وہ ٹھیک ہے مگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی نہ کوئی تو ری کانسیلیشن آپ کو اس ملک میں دینی پڑے گی اور وہ ری کانسیلیشن اور آرپیٹیشن کون کروائے گا اس کا فیصلہ کرنا ہوگا مگر آرپیٹیشن کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے اہم فیصلہ ہونے والا ہے